موسیقی 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 میں تم سے خالہ کہتے شرم نہیں آتی تو ٹھیک ہے بی بی کہنے تھے بی بی کیسے آنا ہوا اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں ہاں تو اپنی جا کے بیٹی سے ملو ہمارا ڈائم کیوں برماد کر رہی ہو ارے میں تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جا رہی تھی اس کا نام سنا تو روک گئی تم لوگ اس کے پیسے پہ نظر لگا کے بیٹی ہو آرہا بڑیاں نکل چل یہاں سے نکل چل 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 کہنے کے لیے چل 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 uns کے لیے designs بڑی جھلک اور شاتھی رہے ہیں کیسا ہے کہ اندältی ہاتھ زیادہ چل 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 procہ یہ دیکھو مامو کہہ رہے تھے ان کے پاس پوٹی کوڑی نہیں ہے دو آزار اوپین کے پاس اچھا تجھے ایک ہزار کی ضرورت ہے نا یہ لے بھائی پچھلے اقتے تم نے مجھ سے پانچ ہزار لیے تھا نا ایک ہزار میں نے کٹ لیے جو یہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو ایک ہزار تم نے لے لیے ایک ہزار اس نے لے لیے دیکھ لینا جس طرح تم مجھے لوٹ رہی ہو نا ایک دن یہ دونوں ماں بیٹی تمہیں لوٹ لے گی زبانی طلاق کی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر شہر یونین کونسل کو طلاق کا نوٹس نہ بھیجے تو پاکستان میں رائج کونین کے تہہ طلاق غیر مؤثر ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اگر یونین کونسل نے بھی طلاق کا سیٹیفیکیٹ جاری کر دیا ہو مگر بیوی کو طلاق کا نوٹس مناسب طور پر نہ بھیجا جا سکا ہو تو ایسی طلاق کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے امی کیا ضرورت تھی آپ کو شبلم کے مو لگنے کی ارے چھٹانک بھر کا چھوکرا تجھے لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا ہم اس سے تو برداشت نہیں ہوا امی آہستہ بولے چاجری کبھی اب ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا ہے ان کو سامنے لڑائی جھگڑا مت کر ان کو سکون کی ضرورت ہے دیکھ بیٹا اگر خدا نہ خواستہ تیرے سوہاک کو کچھ ہو گیا تو یہ لوگ تو تجھے بے دخل کر دیں گے امی پلیز یہ آپ کیسی بات نہیں کر رہی ہیں اللہ نے کہا دیا ان کو کچھ ہو اللہ پنجتن پاک کے سب کے ان کو لمبی عمراتہ فرمائے یہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن میں جگدے کی بات کر رہی ہوں تو جتنا کھیش سکتی ہے ساجد میاں سے کھیش لے ارے اپنے لیے نہ سے اس معصوم کے لیے تجھے اس کی تعلیم تربیت کے لیے حرچے کی رقم کی ضرورت ہوگی نا اور دوشی بات یہ رہنے کا ٹھکانہ بھی چاہیے امی آپ میرے گھر میں آ کر اس قسم کی باتیں مت کیا کریں میرے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اس سے ارے بیٹا ماں ہو نا پریشان ہوتی ہوں تیرے لیے کہ تجھ پر کوئی ایسی افتاد نہ آ جائے اس لیے بول دیتی ہوں اب تو برا مناتی ہے وہ تیری مرضی اچھا جا میرے لیے گلاس پانی تو لے کر آ بڑی گرمی دھوپ میں آ رہی ہوں السلام علیکم ساجد صاحب بات کر رہے ہیں والیکم السلام ساجد صاحب ایڈوکیٹ شہروز بات کر رہا ہوں میڈم آمنہ کبیر کا کلیک جی جی شہروز صاحب باپک کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کہیے آپ کی وسیعت کے دوکمنٹس ریڈی ہو گیا ہے آپ آمارے آفس آکے پڑھ دی類 چھے اور ان پر سائن کر당ے ہیں ٹھیک ہے میں کل ہ ہی حاضر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے میں آجزار کروں گا ملے نمبر بھائی کیا ہو گیا ملے نمبر بھائی کیا ہو گیا موسیقی 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 کیا ہوا کیوں کہ ہو رہی ہو موسیقی جاوزا رامی نے مجھے میری پولچین لی اور جاوزا مجھے تپڑ بھی مارا چھوٹے بھائی کو تپڑ مارا اری تم رونا بن کرو میں بھی جا کن کو سمجھاتی ہوں ٹھیک ہے چلو آؤ آؤ میرا سات رونا بن کرو شاپش آجو جاوزا بھائی جان کو سمجھاتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو ایسے نہیں ماتا ٹھیک ہے شاوز شاوز ابھی سب تھی ہو جائے گا شاویز کیا ہو گیا شاویز یہ تو تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا تم نے اس کو مارا ہے تو کونسی قیامت آگئی اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو پھر ایک اور خالے تپڑ اس میں کونسی بڑی بات ہے شاویز تمی سے بات کرو چھوٹا بھائی ہے تمہارا ہی ہے بھائی اپنی جگہ تم نے میروں پر کیوں ہاتھ اٹھایا ہے اس لیے کہ ماں ہوں میں تمہاری ماں نہیں تو ڈائن ہے امی امی اس عورت نے میروں پر ہاتھ اٹھا ہے کیا تو نے اس کو دھپڑ مارا تجھے تو میں بھی بتاتی ہوں بیٹا لگا اس کی ایک ہار پکڑتی ہوں میں اس کی ہار سڈیاں سے پکڑ پکڑ بھائی پلیز خدا کے لیے چپ ہو جاؤ بری طبیعت صبح سے بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے ارے کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا ساجد بھائی 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 مکے معا لٹے ریسے آپ رمیز تساری اوپ 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 نا جیسا آگے گونا تو روزر میرے ماؤں سے اس جائے گویاں سے نکالنا ہے اس کی وجہ سے بیٹھے وکیل صاحب بینا وکیل صاحب آئے ہیں چاہے بنا دو ہائی وکیل صاحب سے مجھے بھی بات کرنی ہے نہیں نہیں تمہیں آنے کے ضرورت نہیں ہے آرے بھئی تم عدد میں بیٹھی ہو بھائی اچھا یار یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں گلوایا ہے ہاں وکیل صاحب میں نے تمہیں اس لیے خاص وقت سے بلوایا ہے کہ تم میری باتوں کو سمجھتے ہو میرے بہنوں جن کا انتقال ہو گیا تمہیں تو پتا ہے کنونے ترکے میں پانچ پانچ سو گز کے دو مکانات اور کروڑوں کی جاہداد چھوڑی اب تم چاہتے ہو کہ وہ ساری جاہداد تمہارے نام لکروا دوں آرے نئی نئی ان کے نام کی ہوگی آرے میں ہوں کی بیوہ ہوں میرے اور میرے بچوں کے نام ہوگی آرے بھائی تمہیں شرعی ہوگا مجھے دو اندر مہتو اندد میں میں تو نہیں ہرے تاکہ تمہیں نام کرانے ساری جاہداد مجھے تو تمہیں بھروسانی بھائی ایک تو میری بہن جس کے دو بچے تھے اور دوسری اس نے بڑا دل پھینک تھا نا دوسری عورت کو لاکر بٹھا دیا اس سے بھی ایک بچہ ہے آرے لاکر بٹھا دیا کیا مطلب ہے دوسری بیوی بولو نا ہاں یار یہ ہی سمجھے آپ اور ہاں اب میں سب کچھ سمجھ گیا کہ تم کیا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ ساری جاہداد تمہاری بہن اور اس کے بچوں کو مل جائے اور دوسری بیوی اور اس کے بچے کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا جائے بلکل ٹھیک سمجھے ہو تم میں نے اسی لئے تمہیں خاصتوں سے بلویا ہے کہ تم میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ دیں اور زین کو بھی اچھا یار یہ بتاؤ کہ تمہارے محروم بہنوئی نے دوسری بیوی کو کچھ لکھا تو نہیں دیا اور وہ جائیداد کے کاغذات کا ہیں ارے نہیں نہیں کچھ لکھے نہیں دیا تھا اگر لکھ کر دیتے نا پہلے ہی میں ان کا گلہ دبا دیتی اور ویسے بھی سارے کاغذات میری تحویل میں اور علماس کو تو انہوں نے طلاق دے دیتی ہاں ہاں میرے سامنے دی ہے میں گما ہو اس بات کا تم یہاں کیا کھڑی ہو یار جاں اندر جاؤ اچھا یار یہ بتاؤ کہ سکسیشن بن چکی ہے نائی سکسیشن نہیں بنی ہے اور اسی لیے میں نے تمہیں بلوایا کہ سب کام تمہیں کرنا ہے سمجھ دانی سے گوڑ ویری گوڑ آپ سکسیشن ہم بنوائیں گے اور اس عورت کو اور اس کے بچے کو ایک ٹکا بھی لے جانے نہیں دیں گے جب تک سکسیشن نہیں بن جاتی ہم خاموش رہیں گے اور انمااش کو بھی شو نہیں ہونے دیں گے سکسیشن ہم بنوائ رہے ہیں چاہے میں چینی چار چمچے پیتا ہوں میں آج آٹ چمچے ڈالوں گا میں اے کمبختو ابھی تک پڑے سو رہا اڈھو اور کیا یہ کمکرم کی درہ پڑے سو جا رہ دو آرے اممہ کیا ہو گیا صبح صبح اٹھانے آ جاتی ہو آرے صبح آئیے دن کے بارہ مجھ رہے اڑا کیا ہو گیا ہے آرے تمہارے مامو کا فون آیا تھا وہ کہہ رہے تھے وکیل نے وراثت نامہ ہم لوگوں کے نام بنوا دیا ہے آرے واہ اممہ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی ہے تم نے آرے اچھی خبر تو ہے لیکن اب وقت آگیا ہے علماس کو اور اس کو پلے کو گھر سے باہر نکال لے گا چلو میرے ساتھ آرے اس کے لئے تو آپ اکیلی کافی ہیں چلے آرے کمبک تو ہو نا چلو میرے ساتھ چل جل دیا نکالے دیا آرہ اممہ کروازہ بجا بجا لاتمار کھول جاتی تروازہ نکالیاں سے چل کیوں کسی کے اندر تھی ہمت نہیں کیوں مجھے اس گھر سے نکال سکے میں نکالوں گا چلے نکلو یہاں سے چوہ تجھے اس گھر میں لائے تھا نا وہ مر چکا ہے اب نکال یہاں سے دبو نکال لارے نہیں نکال یہاں سے دبو دبو موت کا وقت دن اور تاریخ بیان کرے منہوم کی وسیعت پیش کرے اور منکولہ اور غیر منکولہ جائدات اور منتقل ہونے کے لائک اساسوں کی تفصیل پیش کرے ہمیں وہ ظالم نے میری عدد کا بھی خیال نہیں کیا مجھے عدد میں ہی گھر سے نکال دیا یہاں تک کہ میں اپنے کوئی سامان بھی نہیں لے سکی ارے بیٹا اس لئے تو کہتی تھی کہ شادی شدہ مرد کے چکر میں مت پڑو مگر تم پر تو پتہ نہیں کیا بھو سوار تھا کہ ساجد بہت اچھے ہیں میں ان کی بیوی کے ساتھ گزارہ کرلوں گی اب نتیجہ دیکھ لیا نا امی ساجد واقعی بہت اچھے تھے وہ ہمیشہ میرا بہت خیال رکھتے تھے لیکن لیکن اس شب لم نے کہ مجھے کیسے سورت قبول نہیں کیا کیا گندا گھر کیا ہو یہ دیکھو یہ دیکھو کیا گندگی ہوئی ہوئی ہے چھوڑو بہنا آج میری بات سنو آج تم نے اپنا مشانم مکمل کر دیا اممہ بھی تمہیں جانسی کی رانی بالکل ٹھیک کہتی تھی آج تمہیں جانسی کی رانی کے روح بھی تمہیں دیکھ کر خوش ہوتی ہوگی خس کم جہاں پاک چاند چھوٹی منوس سے پورے بنگلے میں قبضہ کر رہے بیٹھی دی آنے تو کل ماشی کو پورا تیزاب سے دلگاؤں گی اور تیزاب میں لاؤ کر دوں گا اپنے پیسوں سے رگر رگر ساپ کروا دیں ایک چیز ایک بون دیں کتلا ہر چیز بٹا دیں خوش ہے خوش ہے یا نیو جد من المشکو طور پر آپ کو جسنان بنا نہ چاہیے اور کوئی بڑا پیزا آنا چاہیے پیزا؟ اچھا چلو پیزا تمہارے لئے مغاد ہوں گی لیکن پیزے کے پیسے کیا؟ کیا یاد کرو گے بھائی میں تمہیں پیزا کھلا ہی دوں گی بیسے ایک بات ہے بہنا تم نے وعدہ کیا تھا اممہ بھی سے میری شادی کا اممہ بھی نے تم سے وعدہ کیا تھا میرے بیٹے کی شادی تم کرو گی ٹھیک ہے تم چوٹی ہو میں بڑھا ہوں لیکن تم نے وعدہ کیا تھا اب یہ پورچن خالی ہو گیا نا اب یہاں پر میری دلان آنی شاہی ہے بس بھائی بڑے بڑے بغیرت دیکھیں تمہارے جیسے بغیرت بھائی نہیں دیکھا ابھی تو ساجد کا کفن بھی مہلا نہیں ہوا اس کی برچی تو ہونے دو میں جانتی ہوں اس عورت نے ایسے ہی کرنا تھا لیکن بیٹا تم نے لاریب کے بارے میں کیا سوچا ہے اس کی پڑھائی پر اور دوسرے افراجات کے لیے کیسے گزارہ کرو گی ارے بیٹا میرے پاس تو تمہارے اببہ محروم کی پینشن آتی ہے اس میں میں کیا کچھ کر سکتی ہوں امی آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں چپ بیٹھی رہوں گی نہیں میں کسی صورت چپ نہیں رہوں گی میں اس سے اپنا ہاتھ لے کر رہوں گی تو فکر نہ کر بیٹا میں خود اس عورت سے جا کے ملوں گی اور اس کی ایسی دھنائی کروں گی نا اس کو بتاؤں گی کہ ابھی اس کی ماں زندہ ہے وہ اکیلی نہیں ہے تو مت فکر کر میرے بچے تو مت پریشا ہوں سامنا ان لوگوں نے مجھے عدت میں گھر سے نکال دیا یہاں تک کہ میرے سامان اور زیوت میں بھی قبضہ کر لیا دیکھئے بی بی اس طرح عدت کے دوران آپ کو گھر سے بے دخل کرنا یہ صرف ایک غیر اخلاقی نہیں بلکہ ایک مجرمانہ عمل ہے آپ تو ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوا سکتی ہیں ہمیں عدد میں تھانے کہاں جاتی پھر تھی اور یہ سا میری امی کے بس میں بھی نہیں ہے کان چھپکے بیٹ گئی ہے کھول دروازہ ہاں کیا بات ہے تم نے میری بیٹی اور نوازے کو گھر سے کیوں نکال دیا ارے میں کلی کوٹ کا چہنی سے تمہیں سمن بجھواتی ہوں کہ میری بیٹی کے زیور کپڑے اور مکان پر کرسا کر لیا تم لوگوں نے ارے تم لوگ سمجھتے کیا ہو ابھی اس کی ماں زندہ ہے دبا ہو جاؤ یہاں سے اور بہا سنو یہ گھر اور جائداد میری ہے اور ویسے بھی ساجد نے تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی تھی ارے کس موں سے مطالبہ کر رہی ہو اور ہاں کان کول کر سن لوگ زبان سوال کر بات کرنا یہ کوٹ کچری کی دھمکیاں ہمیں مد دینا ہم وہ ہیں جو کوٹ کچری میں ہم نے زندگی بتائی ہے سنجھے میں آپ کے پاس اس لیے آئی تھی کہ ساجد نے مجھے بتایا تھا انہوں نے اپنی وزیعت آپ کے پاس لکھوائی ہے اب کیسی طبیعت ہے آپ کی لاریب کہاں ہے لاریب لاؤنگ میں ٹی بی دیکھ رہا ہے بلاؤں سے نہیں رہنے تو چلوانس میں نے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے جیب بتائیے ایک بہت بڑی وکیل ہے آمنا کبیر آج میں ان کے پاس گیا تھا کیوں آپ وکیل کے پاس کیوں گئے تھے کہیں دوبارہ مجھے پوری بات تو سنو تم تو جانتی ہو کہ میری طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے اور میری زندگی کا بھی اب کوئی بھروسہ نہیں یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو اللہ کرے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے دیکھو الماز جو حقیقت ہے وہ ہی تو بتا رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی نائنصافی ہو اور نائن شمنم کی حق تلوی ہے بیٹھو میں گلشن والا مکان تمہارے نام کر رہا ہوں اور میرے بزنس میں دونوں بیٹوں کے علاوہ لاریب بھی برابر کا حصے دار ہوگا اور ہاں ہمارے لاریب کے لیے میں نے پچاس لاکھ روپے کے سیونگ سرٹیفیکٹ بھی بنوا لیا ہے تم کوئی فقر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ساجد نے اسی قسم کی وسیعت ڈرافٹ کروائی تھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وسیعت پر دستخط کرتے وہ وفات پا گئے وسیعت ریجسٹرڈ بھی نہیں ہو سکی اس لیے قانونی اعتبار سے تو اس وسیعت نامے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو تو پھر اب میں کیا کروں کیا ساری جائداد پر شبلم اور اس کے بچے قبضہ کر لیں گے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ساجد صاحب کی بیوی تھی آپ کے بچے کے وہ باپ تھے ان کی پروپرٹی میں آپ دونوں کا حصہ ہے اور ہمارے پاس ابھی بھی قانونی اور طریقے ہیں آپ مجھے ایک تو اپنے نکانہ میں کی کوپی بھیجوائیے گا اور ایک اپنے بیٹے کا برچ سیٹیفیکٹ اور دوسرا آپ مجھے بتائیے آپ کے علم میں ہے اس پروپرٹی کے حوالے سے کوئی سکسیشن سیٹیفیکٹ بنا ہے یا نہیں 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 اس بارے میں تو مجھے نہیں پتا ویسے میں ساجد صاحب کی پہلی بیوی کو ایک لیگل نوٹس بھجوا دیتی ہوں کہ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا اس جائداد میں کانونی حق ہے آگے دیکھتے ہیں کہ نوٹس ملنے کے باگن کا کیا ریاکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں ان لوگوں نے تو مجھے دو جوڑوں میں ہی گھر سے بھار نکال دیا تھا میں پیپرز جونتی ہوں بل جاتے تو آپ کو دے دیتی ہوں سکسیشن ایکٹ 1925 کے سیکشن 263 کے تحت اگر وراثتی سیٹیفیکٹ جھوٹے کوایف یا غلط معلومات یا ورسہ میں کسی کا نام حضف کر کے حاصل کیا گیا ہو تو وراثتی سیٹیفیکٹ منسوخ کیا جا سکتا ہے اس کانون کے سیکشن 264 کے تحت ڈسٹرک جج کو وراثتی سیٹیفیکٹ جاری کرنے یا منسوخ کرنے کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں سا جی تجھے خدا سمجھے گا جب تم زندہ تھے تو تم نے میری زندہ کی عذاب بنائی بھی تھی ساکر میرے سر پہ لانکے بٹائی بھی تھی اور اب جب تم مر گئے ہو تو میری زندہ کی جہنلم بنی بھی ہے اور اب عدد کی دنوں میں مجھے کوٹ کا چہری کرنے ہی پڑھ رہی ہے اممہ عدد کے دنوں میں تو آپ نے میس کو بھی نکال دیا تھا اور ویسے بھی آپ مرے و انسان کو کیوں کوس رہی ہیں بیٹا بات سنو یہ اپنے لیے نہیں کوس رہی ہے یہ تم لوگوں کے لیے کوس رہی ہے تم لوگوں کے لیے پریشان ہے تمہیں کچھ نہیں ملے گا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم روڈوں پر ڈیگ مانگتے نظر آوگے ہاتھ میں تمہارے کٹو رہا ہوگا ارے مامو اگر ہم اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ بیج باج دیں پھر بچے ہو تو بچے جیسی باتیں کرتے ہو تم لوگ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو ویسے تو تم بڑے پھنے خواب اندھو ہمیں ڈرانے کے بعد جائے نا اس مکار وکیل سے بات کرو جس کو تم نے پانچ لاک روپے دیئے تھے اس سے تو میں نمٹ لوں گا لیکن مجھے تانے تشنے مت کرو سمجھ گئی؟ وہ تو اممہ بی کے کہنے پر تمہارے بات آ کر رنگیا تھا جو ظلیل ہوتا رہا لیکن اس میں سرا سر تمہاری غلطی اور تمہاری زبان کے غلطی ہے جو منوس ہے مامو آپ کو زیادہ نہیں ہو رہے ہوا میں بیٹا زیادہ نہیں ہو رہا ہوں میں میں سج بتا رہا ہوں جس دن یہ پیدا ہوئی تھی نا منوس اس کے دوسری دن تمہارے نارا مر گئے تھے اور ابھی تم جوان بھی نہیں ہوئے ہو کہ تمہارے باپ کو کھا گئی اس میں ساری اس کی منوسیت ہے بڑا منوس بڑڈا ہے ارے ہمارے ٹکڑوں پر پلتا اور ہمیں ہی باتیں سنا رہے ہیں اچھا میں تمہارے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں بڑے تارے دیے جا رہے ہیں اس سے پہلے تو بڑی میری تعریف ہوتی تھی اب مجھے احساس ہوا کہ علماز غلط نہیں تھی تم غلط تھی تمہاری نیاک تمہاری زبان اس نے تباہ و برباد کر کے رنگ دیا اب تم بھیک مانگ ہوگے دیکھنا اممہ آپ فکر مت کرو یہ جیسی کوٹ کا مسطحہ لوگا اس بڑے کو تمہیں خود پیدی سنٹر چھوڑ کے ہوں گا کیا بطلب میں کہے مامود سمجھا رہا ہوں نا مہین کو نہیں لڑے آپ صحیح سمجھاو صحیح سمجھاو وہاں تمہیں کہیں کھا نہیں رکھے گی ہے کچھ بھی نہیں ملے گا ہاتھ کھالی رہے گا کوس ہو گے مارو گے ایک دوسرے کو تو کیا سن رہا ہے سیدھا عبداللک شاہ غازی کے مزار پہ کاری لے کے چل سیدھا گاڑی چلا موسیقی نیچ مالے کی بھی حد ہوتی ہے تو میرے سامنے ہیش لڑا رہ ہو اور تو میرے سامنے میرے لیا سے ہیش لڑا رہی ہے سامنے با جی یہ میرے پہ شاہ رہا ہے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے تم نے تو میری زندگی آجران کر دی ہے سا جی آج تمہیں فیسلا کرنے ہی پڑے گا اس مو نگائی ڈاپنی کو تلاک دینے ہی پڑے گی یا دے اس گھر میں مہ رہوں گی ہے یہ اور بھائی جان میری بات پہ سن لیجے میری بہن کی دو روٹیاں مجھ پر بھاری نہیں ہیں اببہ آپ تو گھر میں نہیں ہوتے نا اگر میں ٹائم پہ نہ پہنچتا تو یہ عورت میری مار کو مار دیتی آپ کو دبو کہتے میں بھی شرم آ رہی ہے آپ کو ابھی ریسائٹ کرنا ہوگا یا اب اس کو تلاق دے یا ہم سے تعلق ختم کر لے اپنا یہ کس کسیم بھی باتیں کہنا ہے آپ لوگ کیوں مجھے تلاق دلوانا چاہتے ہیں شب نمبا جی میں آپ کے ہاتھ چھوڑتی ہوں آپ کے پیر پڑتی ہوں میں آپ کے آپ کو بہن دو کی طرفی رہتے ہیں بڑی شہری ہوئی بن رہی ہے میس نہیں گئی ساجد جب تم گھر پہنی ہوتے نا یہ مجھا مار دی ہے مجھ پہ عملے کر دی ہے مجھا خونہ خون کر دی ہے شب نمب خدا کے لیے چپو جاؤ تم دونوں نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے اببہ سوچ کیا رہے ہیں یہ عورت آپ کی اولاد سے زیادہ عزیز ہو گئی آپ کے لیے طلاق دے اسے ارے رہنے دو بیٹا رہنے دو یہ تم عزیز نہیں سمجھتا یہ اس کی خوبصورتیں میں گم ہے سمجھے آو میرے ساتھ چلو تم ارے اببہ طلاق دے نا سوڑت کو مجھنا ہم لوگ جا رہے ہیں ساجد طلاق دو نا تم اس کو سوچ کیا رہے طلاق دے سوڑت کو ارے طلاق دینی تو دو نہیں تم اپنی پہر اپنے بھانجو گنے کے جا رہا ہوں مجھے اپنے بیٹوں سے علاوہ اور کوئی عزیز نہیں ہے اور اگر تم لوگے چاہتے ہو کہ میں علماس کو طلاق دوں تو ٹھیک ہے میں علماس کو طلاق دیتا ہوں ساجد طلاق دیتا ہوں ساجد طلاق دیتا ہوں خامش یہ کیا تم نے مزاگ لگا رکھا ہے یہ ایک طلاق سے کچھ نہیں ہوتا ہے اسی وقت تین طلاق دو سے بھائی صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مستقل میرے گھر کے معاملے میں بولے چلے جا رہے ہیں یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر کا معاملہ ہے یہ میری مردی ہے انہیں مجھے طلاق دینی ہوتی تو وہ ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیتا ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ تو بہت شرمندہ تھے انہوں نے مجھے معافی بھی مانگی اور میں بھی معافی مانگی ان سے پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا پیدا انہوں نے یہ سکسیسین سیٹیفیکٹ بھیجا ہے میں نے چیک کروایا تھا یہ اورجنال ہے سیٹیفیکٹ ایشو کرانے سے پہلے انہوں نے اخبار میں ایڈ بھی لگوایا تھا اس کی کٹنگ بھی لگی بھی اس کی اچھا اس سیٹیفیکٹ کا مجھے نہیں پتا اور اخبار میں اشتیحاد بھی میں نے نہیں دیکھا میں تو اخبار بھی نہیں پڑتی اس سکسیسن سیٹیفیکٹ میں تو تمہارا نام نہیں ہے نا ہی تمہارے بچے کا تو پہر اب میں کیا کروں اس سکسیسن سیٹیفیکٹ کو ہم ادالت میں چیلنج کریں گے اس کی منسوخی کے لیے اپریکیشن دیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ ڈاکیومنٹس درکار ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے آپ کے نکہ نامے کی کوپی چاہیے آپ کے بچے کے برد سیٹیفیکٹ کی کوپی چاہیے آپ نے مجھے ابھی تک نہیں بھیجوائے وہ مہنم میرے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں بلکہ سارے ڈاکیومنٹس تو ساجد اپنے پاس رکھتے تھے اب وہ سارے ڈاکیومنٹس کہاں ہیں مجھے نہیں پتا اس نکاح خواہ کا پتہ ہے جس نے آپ کا نکاح پڑھوایا تھا نہیں نکاح خواہ کو تو میں نے نہیں دیکھا پتہ تین چال پیپر پر سائن کروا کر وکیل باہر لے گئے تھے جو وکیل بنے تھے آپ کے نکاح میں اور جو دو گواہ ہوں گے ان کے بارے میں علم ہے وہ کون تھے جی ایک امی کے مامود ہے ان کا انتقال ہو گیا اور ایک ہمارے نیبر تھے رحمت اللہ انکر وہ اب کہاں ہیں مجھے نہیں پتا کوئی تو ہوگا جس کو یاد ہوگا کہ آپ کی شادی ہوئی تھی آپ کا نکاح ہوا تھا ہاں ایک ساجد کے آفیس کے فرینڈ تھے سلمان ان کو پتا ہوگا سلمان صاحب زندہ ہے جی وہ حیات ہے معلوم ہے کہاں ہوتے ہیں وہ ساجد کے آفیس میں ہی ہوں گیا ٹھیک ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کیا آپ کا نکاح ریجسٹرڈ ہوا تھا یونین کانسل میں نہیں اس بارے میں مجھے نہیں پتا اچھوار جو آپ کا بیٹا ہے وہ کون سے ہسپیٹل میں پیدا ہوا تھا سیویل ہسپیٹل میں ٹھیک ہے شہروز آپ کو سمجھ آگی جی میڈا امی امی ہاں امی دیکھیں کورٹ سے کوئی لیٹا رہا ہے اور ریسیویں کے لئے میرے سگنیچر بھی لیئے انہوں نے مامو کو بلا وہ عدالت میں پیشکار رہ چوکے مامو 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 آمین کیا ہے بھائی جلدی آؤ بھائی مہین کیا ہے کیا بات ہے بھائی چوچوڑ بچا رہے آپ لوگ کیا ہے دیکھو یہ کیا ہے نکھو یہ کیا ہے کوڈ سے لیٹا رہا ہے کوڈ سے کیا ہے یہ موسیقی 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 قبضہ سچا دعویہ جھوٹا لیکن کوئی تو راستہ ایک منٹ بھائی سوچو نا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ٹھیک ہے اب میں جو کہوں اور جیسا کہوں تم لوگوں کو بیسا ہی کرنا ہوگا بلکل بیسا کرنا ہو جیسا میں کہتا جاؤں وہ کرو اور ایک شرط اور ہے آپ سے خاص طور سے لاریب کا جو حصہ ہے وہ حصہ مجھے ملے گا کیا ہوگیا لاریب کوئی بھینا ہو تو تمہیں کیوں دوں ٹھیک ہے بھگ تو جین میں جاؤ جہا پتہ تمہیں پاسی تک لگ جائے کیا ٹھیک ہے چھوڑ دوں تیہ دوں نا اما ٹھیک ہے فیلحال تو بول دو نہیں فیلحال نہیں ٹھیک ہے میں لکھوا ہوں گا تم سے لاریب کا حصہ میرا ہوگا ہاں ہاں ٹھیک ہے مامور ٹھیک ہے بچتو جائیں گے نام تم اچھا میں دیں کیلowi ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جائسا کہوں گا یہ باتاوگے علمانس اور جاوید کے لکانام اس کی کافی گرہ ہے وہ کافی ہے ایسی نقلی جو بھی ہے ساجید کی علماری میں ہے تو سیئی کافی ہے لکھلو ایک باتاو اممان جلدی کرو امم دیکھو یہ اس کی کافی ہے ایک دو تین 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 کافی اس میں لیکن یہ تو چار ہوتی ہے نا چوتی رنجشترار کے پاس ہوتی ہے یہ لو بیٹا اس کو فوراں چولے میں جلا دو ایک منٹ یہ کیا ہے ہاں یہ لارائپ کا باتری سرٹیفیکٹ یہ اخری سبوت ہے جلا اسے بس جلا دو سے اس کو جلانے سے کیا ہوگا سارے سبوت مٹا دو بالکل مٹا دو پھر دیکھتے جاؤ کی کیا ہوتا ہے جلدی جاو شکریہ ماما آمنا کبھیر تم نے مجھے کوٹ میں زلیل کیا تھا رشوات خور کہا تھا اب تمہیں پتا چلے گا تمہارا واستہ کس شخص سے پڑھائے میں وہ ہوں جو شیشے سے پتر کو تور دیتا ہوں میڈم میرے خیال سے تو شبنم صاحبہ کا وکیل یہی کہے گا کہ شبنم صاحبہ کے سیکسسشن سرٹیفیکٹ حاصل کرنے سے پہلے جب انہوں نے ایڈ لگوایا تھا اخبار میں اسی وقت علماس کو اوبجیکشن دائر کرنا چاہیے تھا ارے میں جس صاحب کے سامنے عدالت میں یہی کہوں گا کہ ساجد مروم کی بیوی شبنم اور اس کے دو بیٹے رمیز اور شاویز ہی عرصہ میں شامل ہیں یہ دوسری بیوی نجانے کہاں سے دعویدار بن کر سامنے آگئی ہے اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ درخوابگار کا بچہ جو ہے وہ مروم ساجد کی ہی اولاد ہے میرا خرمے ان کا وکیل اس بات پر زیادہ سٹریس کرے گا کہ علماس اور ساجد صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی کیونکہ ساجد صاحب کے پہلی بیوی سے اولاد تھی اور دوسری شادی کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا اور وہ اس بات پر بھی سٹریس کرے گا کہ علماس کے پاس کون سا جوکیمنٹری پروف ہے جو وہ یہ بات ثابت کر سکے کہ اس کی اور ساجد صاحب کی شادی ہوئی تھی وہ نکہ نامے کی کوپی حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرے گی اگر وہ عدالت میں وہ نکہ نامے کی کوپی لے آئی نا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا اسے شبنم کا بھائی عدالت کا پیشکار رہ چکا ہے اور اس کو عدالتی معاملوں کی بہت سوجبوچ ہے اسے پتا ہے کونسے ڈاکیومنٹس ریکوائیڈ ہیں اور کونسے ڈاکیومنٹس کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ ہمارا کیس کمزور کر سکتا ہے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن ہمارے پاس بھی تو گواہ ہیں بچے کا بس سٹیفیکٹ ہے قاضی ہے اور قاضی کے پاس نکہ نامے کی کوپی بھی ہے اور تو اور ساجد صاحب کی سائٹ سے جو گواہ تھا سلمان وہ بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہے تو میں نے تمہیں کس بات کے پیسے دیے ہیں یہ پانچ لاک روپے یار یہ بتاؤ کہ وہ ریجسٹرار کون ہے ریجسٹرار کا تو خر مجھے پتا نہیں ہے لیکن ساجد کے آفیس کا ایک دوست تھے جو اس کے نکہ میں بہت آگے پیچھے تھا پیش پیش تھا میڈم شبنم صاحبہ کا بھائی جتنا چلاک ہے مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے یہ پروپرٹی نہ بیج دے نہیں اس کا بندو بس ہم پہلے ہی کر چکے ہیں میں نے اس پروپرٹی پر سٹے آرڈر لے لیا اب عدالت کے سامنے جب ہم بچے کا برد سریفیکٹ پیش کریں گے نکہ نامے کی کوپی پیش کریں گے وہ نکاح خواہ بطور گواہ پیش کریں گے اور ساجد صاحب کی سائٹ سے بھی جو گواہ تھا اس کی بھی گواہی عدالت میں جائے گی اگر وہ عدالت میں آ بھی گیا نا تو کوئی میں خاموش تھوڑی بیٹھا رہا ہوں گا گوڈ کروس کرسچن کروں گا اور میں تو علماس اور دوست کے رشتے کے بارے میں بھی خوب اچھا لوں گا اسی انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ یہ سکسیشن کینسل ہونے کے بعد اگر علماس چاہے تو وہ دوسری پارٹی پر ایک اور پرچا بھی کٹوا سکتی ہے اور وہ مقدمہ سیول کورٹ میں نہیں کرومنل کورٹ میں جائے گا لیکن یہ سوچ لے نا کہ تمہارے سامنے آمنہ کبیر ہے اور وہ بال کی کھال نکال لیتی ہے ارے چھوڑو آمنہ کبیر کو ایسے چھے کیسز ہر آ چکا ہوں میں اسے لار کانا دادو روڑی پتہ نہیں کہاں کان کیونکہ جانبوچ کر اگر کسی کی حق تلفی کرنے کی نیت سے کوئی ڈاکیومنٹس چھپائے جائیں یا ڈسٹروائی کیا جائیں تو یہ کرمینل کیس بنتا ہے گواہوں کے بیانات نکہ نامہ اور برس سیٹیفیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ درخواست گزار مسماعت الماس اپنے دعوے میں سچی ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ درخواست گزار مرہوم ساجد کی دوسری بیوی اور اس کا بیٹا لارے مرہوم کی اولاد تھا لہذا یہ عدالت مدائلہ کے حاصل کردہ سیکسیشن سیٹیفیکٹ کو منسوخ کرنے کا حکم دیتی ہے عدالت مدائلہ کے اس دعوے کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ مرہوم ساجد اپنی وسیعت کر چکے تھے مگر ناگاہنی موت کے سبب وسیعت پر دستخط نہیں کر سکے اور نہ ہی اسے ریجسٹر کروا سکے اس لیے درخواست گزار اپنے حق میں سیکسیشن سیٹیفیکٹ حاصل کرنے کے لیے سیویل کورٹ سے روجو کر سکتی ہے عدالت برخواست کی جاتی ہے کورٹ نمبر پانچ میں اگر آپ بھی کوئی کیس پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کریں کوٹ5 ایڈ سمہ ڈاٹ ٹی وی